آج کا سوال ہے کیا عورت کے پستان چوسنے اور چوسوانے کے بھی فائدے ہوتے ہیں تو چلتے ہیں اس کے جواب کی طرف میں آج آپ کو پستان چوسنے کے نو بڑے فائدے بتاؤں گی جن پر عمل کر کے ہم وستری کا بہت زیادہ لطف اٹھا سکو گے مرد کا بیوی کے ساتھ پستان چوسنا مرد اور بیوی دونوں کے لئے فائدے مند ہے پستان چوسنے کے نو بڑے فائدے نمبر ایک جب ہم وستری کرنی ہو تو بیوی اپنے شوہر سے پستان ضرور چوسوائے کیونکہ ایسا کرنے سے بیوی کے پستان میں بڑھاؤ آئے گا جس سے بیوی اور شوہر دونوں ہم وستری میں خوب لطف اٹھاتے ہیں نمبر دو مرد سے پستان چوسوانے میں مرد کو بہت ہی مزہ آتا ہے اور اس کی ٹائمنگ میں بھی اضافہ ہوتا ہے نمبر تین مرد پوری طرح سے اپنی جنسی تسکین حاصل کر لیتا ہے پانچ منٹ مسلسل پستان چوسنے سے عورت تڑپنے لگتی ہے پانچ منٹ ایک بوب اور پانچ منٹ دوسرا بوب چوسنے سے عورت بہت زیادہ گرم ہو جاتی ہے اور اندر ڈالتے ہی عورت جلدی فارغ ہو جاتی ہے نمبر چار عام طور پر عورت ایک منٹ میں بیس مرتبہ سانس لیتی ہے جبکہ بوب چوسواتی ہے تو یہی سانس کی رفتار ساٹھ سیکنڈ پر چلتی ہے نمبر پانچ بوب چوسوانے سے عورت کا وزن کنٹرول میں رہتا ہے کیونکہ دس منٹ پستان چوسوانے سے عورت کے اندر سے سو کیلریز زائع ہوتی ہے نمبر چھے بوب چوسوانے سے آپ کی جلد اور رنگت قدرتی طور پر خوبصورت اور چمکدار ہو جاتی ہے نمبر ساتھ ایک تحقیق کے مطابق پتہ چلا ہے کہ جو عورت پستان چوسواتی ہے وہ جوان رہتی ہے اس کے جسم میں بہت ساری بیماریوں کے خلاف لڑنے کے لیے صلاحیت پیدا ہوتی ہے نمبر آٹھ جو عورت بوب چوسواتی ہے اس کو کبھی بھی بریس کینسر نہیں ہوگا نمبر نو بوب چوسوانے سے نپل کالے نہیں ہوتے اور جو عورتیں اپنے نپل کالے سے پریشان ہیں وہ اپنے نپل چوسوانا شروع کروا دیں موٹی بیوی کے ساتھ ہم بستری کرنے کا ایسا طریقہ جس سے ٹائمنگ بھی ڈبل اور مزہ بھی ڈبل پہلی بات تو یہ کہ موٹی عورت کے ساتھ مباشرت کرنے میں بڑے مسئلے ہوتے ہیں اور بڑی مشکلات کا سامنا ہوتا ہے موٹے ہونے سے نہ تو عورت کو مزہ آتا ہے اور نہ ہی مرد کو بیوی کے موٹے ہو جانے سے کئی مرد باہر کی عورتوں میں دلچسپی لینا شروع کر دیتے ہیں بیوی کا پچھلا حصہ زیادہ موٹا ہونے کی وجہ سے مرد کا پورا نفس عورت کے اندر جاتا ہی نہیں جس سے مرد کو تھوڑا مزہ آتا ہے اور وہ باہر دوسری عورتوں کی تلاش میں نکل پڑتا ہے ان مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے آج میں آپ کو بتاؤں گی کہ موٹی عورت کے ساتھ کیسے سیکس کیا جائے پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ ڈوگی سٹائل یعنی گٹنوں کے بل یہ ایک بہت ہی پرانا اور کلاسیکل سیکس کرنے کا انداز ہے تو ناظرین بہت پرانی کتابوں میں بھی اس کا ذکر آتا ہے اس انداز میں اندر ڈالنے کا الگ ہی مزہ ہوتا ہے اور اس طریقے سے عورت بہت زیادہ تڑپتی ہے کیونکہ اس دوران مرد کا نفس اس کے اندر پوری طرح سے داخل ہو جاتا ہے اور اس طریقے سے عورت کو چاہیے کہ وہ جتنا نیچے سر رکھا جا سکے اسے اتنا ہی نیچے رکھے اور اتنا ہی نیچے جھکے اتنا ہی مرد کا نفس اندر تک جائے گا عورت نیچے ہوگی اور مرد اس کے اوپر لیٹ کر اندر ڈالے گا یہ سٹائل عورتوں کو بہت زیادہ پسند ہے زیادہ اچھے طرح کرنے کے لیے آپ عورت کی کمر کے نیچے ایک تکیا رکھ دیں تاکہ وہ جائے نہ تھوڑی اوپر آ جائے اور نفس آسانی سے گہرائی تک چلا جائے ایسا کرنے سے چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں کیونکہ کافی گہرائی تک جا رہا ہوتا ہے اور دونوں کو مزہ بھی آتا ہے